ایڈی نے کوڈ میں کہا کہ نکالے گئے ڈیسٹل ڈیٹا کی جانچ کی جانی ہے اے ایس جی ایس بی راجو نے کہا کہ کیجری وال کا ویان درج کیا گیا ہے لیکن وہ سوالوں کے سیدھے سیدھے جواب نہیں دے رہے ہیں جو ڈیسٹل ڈیٹا ملا ہے اس کو بھی اگزامن کیا جا رہا ہے ابھی کیجری وال کا کچھ اور لوگوں سے آمنہ سامنا کرنا ہے کیجری وال نے کہا کہ وہ ایڈی کے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو دھنیاوہ دینا چاہتے ہیں جانچ میں ابھی تک جنہوں نے سیوک کیا بائیس اگست دویار بائیس کو ایڈی نے ای سی آئی آر درج کیا مجھ کو گرفتار کیا گیا ہے مجھے کسی کوڈ میں دوشی نہیں ٹھہرائے گیا ایڈی اب تک کتیس ایار پیج کے دستاوے جمع کرا چکی ہے میرا صرف چار بیان میں جھک رہتا ہے میرے گھر پر ایم ایل اے اور بہت سے لوگ آتے ہیں مجھ کو کیا پتہ ہے کی یہ کیا ہو رہا ہے کیا صرف یہ بیان مجھ کو گرفتار کرنے کے لیے کافی ہیں اس دوران کوڈ نے پوچھا کہ یہ سب آپ لکھت میں کیوں نہیں دے رہے کیجریوال نے کہا کہ میں کوٹ میں بولنا چاہتا ہوں کیجریوال نے کوٹ میں کہا کہ شرط ریڈی نے جیل سے نکل کر پچپن کروڑ کا چندہ بی جے پی کو دیا منی ٹریل میں ثابت ہو رہا ہے یہ بس آپ کو پیسنا چاہتے ہیں دوسری طرف ایکسٹورشن کرتے ہیں حالانکہ اس پر ایڈی کے وکیلوں نے آپتی جتائے ان کا کہنا ہے کہ کیجریوال جانچ ایجنسی پر اروپ لگا رہے ہیں کیجریوال نے کہا کہ ریڈی نے پچپن کروڑ کا ڈونیشن بی جے پی کو دیا میرے پاس یہ سارے ثبوت ہیں یہ ریکٹ چل رہا ہے گرفتار ہونے کے بعد انہوں نے بی جے پی کو چندہ دیا کیجریوال نے کہا کہ جتنے دن تک ایڈی ہمیں ریمانڈ پر رکھنا چاہے ہمیں منجور ہے ایڈی کا دعویٰ ہے کہ عام آدمی پارٹی نے گھوس لی اور اس کا استعمال گوہ کے چناب میں کیا ہمارے پاس اس بات کے دستابیج موجود ہیں کہ حوالہ روٹ کے جریعے ان پیسوں کا استعمال گوہ کے چناب میں کیا گیا ہے ایڈی نے کہا کہ ہمارے پاس اس بات کے بھی پکے ثبوت ہیں کہ اربین کیجریوال نے سو کروڑ کی رشوت مانگی اس دوران ان کی پتنی سنیتہ بھی کورٹ میں موجود رہی ایل جی کے بیان پر کیجریوال نے کہا کہ یہ ایک راجنیتک شڑے انتر ہے اور جنتہ اس کا جواب دے گی نئی دلی اور راؤج ایونیو کورٹ کے آس پاس کے علاقے کو پولیس کی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا تھا عام آدمی پارٹی کے نیتا اور کارکرتوں کے ورود پردشن کی خبر ملنے کے بعد پولیس اور ارد سینک بلوں کو سرکشہ میں لگایا گیا تھا تازہ اپ ڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں